اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو بہاول نگر پولٹری گائیڈ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لئے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہونے والی ہے کیونکہ آج ہم ایسی بریڈ کی بات کرنے والے ہیں جو انٹے دینے کی وجہ سے مشہور ہیں اس سے پہلے ہم نے انگلیش اور امریکن بریڈ کی بات کی تھی وہ ویڈیو اگر آپ لوگوں نے ابھی تک نہیں دیکھی تو ڈسکرپشن میں میں لنک دے رہا ہوں وہاں سے جا کے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرتے ہیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں آج ہم بات کریں گے میڈیٹریرین بریڈ کی اس بریڈ کو میڈیٹریرین بریڈ کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس بریڈ کا ڈریکٹلی تعلق میڈیٹریرین سے یعنی بحیرہ روم جسے اردو میں کہتے ہیں اس کے اردکرد کے علاقوں سے ہے تو بیسیکلی یہ بریڈ جہاں سے شروع ہوئی اٹلی اور سپین کے علاقے سے شروع ہوئی یہ بریڈ اپنے انڈے دینے کی وجہ سے مشہور ہوئی ان کا بوڈی سائز تو نارمل ہی ہوتا ہے لیکن ان کے جو انڈے دینے کی کپیسٹی ہوتی ہے وہ دوسری کسی بھی بریڈ سے زیادہ ہوتی ہے اور ان کے انڈے کا جو سائز ہوتا ہے وہ بھی اسی گرام تک ہو سکتا ہے اس بریڈ کے جو انڈے کا شیل کلر ہوتا ہے وہ سفید رنگ کا انڈہ ہوتا ہے اور ان کی سکین کلر جو ہوتی ہے وہ پلے رنگ کی ہوتی ہے پاؤں پہ ان کے پر نہیں ہوتے اور ان میں جو امپورٹنٹ بریڈز پائی جاتی ہیں اب ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کون کنسی ہیں سب سے پہلے نمبر پر لیگ ہورن اس میں بریڈ پائی جاتی ہے اس کے بہت سے رنگ ہوتے ہیں لیکن جب ہم لیگ ہورن کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں وائٹ لیگ ہورن ہی آتا ہے ان کی آنکھوں کا کلر اورنج یا ریڈ ہو سکتا ہے اور ان کی جو چونچ ہوتی ہے وہ ییلو کلر کی ہوتی ہے اور ان کی سکین ییلو کلر کی ہوتی ہے اگر ہم ان کے ویٹ کی بات کریں تو جو میل کا ویٹ ہوتا ہے وہ دو اشاریہ چار سے دو اشاریہ سات کلو گرام تک ہو سکتا ہے اور اس کی جو فیمل ہوتی ہے اس کا سائز دو سے دو اشاریہ تین کلو گرام تک ہوتا ہے اگر ہم بات کریں ان کے انڈے دینے کی تو یہ سال میں دو سو ایوریج جو ہے وہ سال میں دو سو اسی انڈوں کی ہے اور بعض اوقات یہ تین سو سے تین سو بیس تک بھی انڈے دیتی ہیں اور ان کے جو انڈوں کا سائز ہوتا ہے وہ کم سے کم پچاس گرام ہوتا ہے اور یعنی پچاس گرام سے بڑے انڈے دیتی ہیں یہ اگر ہم نمبر دو پہ بات کریں تو انکونا بریڈ آتی ہے ایکچولی انکونا اٹلی کا ایک شہر ہے اس کے نام سے یہ بریڈ جانی جاتی ہے اور اس کے میل کا جو سائز ہوتا ہے وہ ڈھائی کلو گرام سے دو اشاریہ آٹھ کلو گرام تک ہوتا ہے اور اس کی جو فیمل ہوتی ہے اس کا سائز ایک اشاریہ آٹھ سے دو اشاریہ ایک کلو گرام تک ہو سکتا ہے اس کی ایوریج جو ہے انڈے دینے کی وہ دو سو بیس انڈے پر ایئر ہے اور ایگر کا جو ویٹ ہوتا ہے وہ تقریباً پچپن گرام یا اس سے زیادہ ہو سکتا ہے انکونا میں جو ورائٹیز پائی جاتی ہیں وہ روز کومب یا پھر سنگل کومب ہوتی ہیں نمبر تھرڈ پہ ہمارے پاس جو میڈیٹریریان بریڈ ہے وہ ہے منور کا اور اس بریڈ کا نام جو ہے وہ میڈیٹریریان سی کے ایک آئیز لینڈ پہ رکھا گیا اگر ہم اس کے ویٹ کی بات کریں تو میل کا ویٹ تین اشاریہ دو سے تین اشاریہ چھے کلو گرام تک ہو سکتا ہے اور فی میل کا جو وزن ہے وہ دو اشاریہ ساتھ سے تین اشاریہ چھے کلو گرام تک ہوتا ہے منور کا بریڈ کی جو مرگی ہوتی ہے وہ تقریباً چھبیس ہفتوں کے بعد انڈے دینا سٹارٹ کر دیتی ہے اور سال میں تقریباً ایک سو بیس ہنڈے دیتی ہے اور اس کے ہنڈے کا جو سائز ہوتا ہے وہ 65 گرام یا اس سے زیادہ ہوتا ہے اس میں بہت سی ورائیٹیز پائی جاتی ہیں جس میں روز کوم بلیک ہے روز کوم وائٹ ہے سنگل کوم بلیک ہے سنگل کوم بف ہے اور سنگل کوم وائٹ ہے نمبر فور پہ جو ہمارے پاس میڈیٹریرین بریڈ آتی ہے اس کا نام سپینش یا اسے وائٹ فیس بلیک سپینش بھی کہتے ہیں اس کا جو میل ہوتا ہے اس کا سائز 1,5 کلو گرام سے 3 کلو گرام تک ہوتا ہے اور جو فی میل ہوتی ہے وہ 2 کلو گرام سے 1,5 کلو گرام تک ہو سکتی ہے ان کی جو خاص پہچان ہے سپینش بریڈ کی وہ سفید رنگ کی لٹکی ہوئی ائر لوڈز ہوتی ہے اور ان کے جو انڈے کی کپیسٹی ہے پر ائر 160 سے 180 انڈے ایوریج دیتی ہیں اور مزے کی بات اس مرگی کا جو انڈے کا ویٹ ہوتا ہے وہ 80 گرام سے زیادہ ہوتا ہے جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا کہ یہ جتنی بھی بریڈ کی آجم بات کر رہے ہیں ان کو انڈے کے مقصد کے لیے ہی پالا جاتا ہے اس کے بعد جو ہمارے پاس بریڈ آتی ہے وہ بلو انٹلویشنز بریڈ ہے اس میں جو میل کا سائز ہوتا ہے وہ 3.2 کلو گرام سے 3.6 کلو گرام تک ہوتا ہے اور فی میل کا جو سائز ہوتا ہے عموماً 2.2 کلو گرام سے 2.7 کلو گرام تک ہوتا ہے اور یہ ایک سال میں تقریباً ایوریج جو ایگ پروڈکشن ہے ان کی 165 ایگز ہیں اور ان کے انڈے کا سائز عموماً ستر سے اسی کے درمیان ہوتا ہے اس بریڈ میں بلو بریڈ وائٹ ہینز سب سے ایک ایسی مرگی ہے جو سب سے لارجسٹ انڈے رہتی ہے اور وہ اس وجہ سے بہت زیادہ مشہور بھی ہے اور نمبر سکس پہ ہمارے پاس سیسیلین بٹر کپ بریڈ ہے یہ بھی اٹلی کا ایک شہر ہے سیسلی جس نام کی وجہ سے اس بریڈ کا نام رکھا گیا اور اس بریڈ کا جو میل ہے اس کا سائز 2.9 کلو گرام کا ہوتا ہے اور جو فی میل ہوتی ہے وہ عموماً 1.5 کلو گرام تک ہوتی ہے اور اس بریڈ میں جو کونب ہوتی ہے ان کی وہ بٹر کپ شیت میں ہوتی ہے کونب کے ریلیٹیڈ آلڑی ہم نے ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا کہ کتنی ٹائپس کی کونز ہوتی ہیں اور کون کونسی ہوتی ہیں اس کے بعد ایگ پروڈکشن کے اگر بات کریں تو سیسیلین بٹر کپ کی ایگ پروڈکشن کی کپیسٹی 180 ایگز یہ عموماً سال میں دیتی ہیں اور مرگی کا جو عموماً کلر ہوتا ہے ان کا وہ گولڈن رنگ کی ہوتی ہیں گولڈ کلر کی یہ مرگی ہوتی ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم نے میڈی ٹریڈین بریڈ کے بارے میں بات کی جو کہ اپنے انڈوں کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہیں اور لوگ ان کا بزنس انڈوں کی وجہ سے ہی کرتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایشین بریڈ کے بارے میں ان میں کون کون سی بریڈ آتی ہیں اور ان کو کس مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اب مجھے اجازت دیں آج کی ویڈیو اتنی ہی تھی نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ